بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بورڈ کے اگزیمز میں کامیاب کرے تو جی جو فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے میری جو ویڈیوز ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے چپٹر وائز وہ چاہ رہی ہیں تو آج ہم جو ہے چپٹر نمبر فور کے ایم سی کیوز دیکھیں گے اور یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو بنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے بورڈ کے پیپرز کے اندر آئے ہیں تو جی سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو پہلا ایم سی کیوز ہے جو بورڈ میں آیا ہے وہ ہے ایکوڈریٹک ایکویشن اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی بکامز لینئر اب لینئر ایکویشن اس کو بولتے ہیں جس کی ڈگری ون ہو یعنی کہ آئی ایس پاور ون ہو اب ہم اگر کوڈریٹک ایکویشن کو لینئر بانا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ والی جو ٹرم ہے اے ایکس سکیر یہ زیرو ہو جانی چاہیے تو یہ اسی صورت میں زیرو ہوگی جب اے ایس ایکل ٹو زیرو ہوگا تو بچوں ہمارے پاس جو آپشن اے ایس ایکل ٹو زیرو ہے وہ کریکٹ ہوگی اس کے بعد جو نیکس جو بورڈ کے لیے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے وہ ہے کوڈریٹک ایکویشن is also known as polynomial of degree مطلب دگری مطلب اس کی ہائیسٹ پاور پوچھ رہے ہیں تو اب کوڈریٹک ایکویشن ابھی ہم نے پیچھے پڑا ہے یہ ہوتی ہے اب اس کی جو ہائیسٹ پاور دیکھیں ٹو ہے اس کا اندار اس کی ڈگری بھی ٹو ہوگی تو بچوں اس میں آپشن نمبر سی اس کریکٹ یعنی کہ ٹو نیکسٹ بورڈ کا ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے این ایکویشن آف دا فارم اے ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی اس کالڈ کواڈریٹک ایف اب اس کو کہتا ہم نے کوڈریٹک ہی رکھنا ہے جیسے کہ پہلے ایم سی کیوز ہم نے لینئر بنایا تھا لیکن اس کوئیشن کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے کوڈریٹک ہی رکھنا ہے تو کوڈریٹک رکھنے کے لیے یہ جو اے ایکس سکیر ہے نا سکیر والی یہ زیرو نہیں ہونی چاہیے تو ایٹ مینز اے ناٹ ایس ایکول ٹو زیرو تو آپشن بی ایس کریکٹ نیکسٹ ہمارا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے ایکس پلس تھری اوہ ایکس ایس ایکول ٹو فور وہ کہہ رہا ہے اس ایکویشن کو ہمیں بتائیں کہ یہ کون سی ہے ریسی پروکل ہے کوڈریٹک ہے ٹرانسیڈنٹل ہے یا ایڈنٹی ہے اب اچھو یہ کوڈریٹک ہوگی کیوں کوڈریٹک ہوگی میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ اس کے اگر ہم ایکس کو ملٹیپلی کر کے نیچے سے ایکس ختم کریں تو یہ ایکویشن بن جاتی ہے ایکس سکیئر پلاس تھری ایس ایکول ٹو فور ایکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈریٹک ایکویشن ہے ریسی پروکل یہ اس لئے نہیں ہے کہ اگر آپ ایکس کی جگہ پر وان اوہ ایکس ریپلیس کرتے ہیں تو وہ سیم نہیں رہے گی کیونکہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ وان اوہ ایکس لگاتے ہیں تو یہ ایکس والی ٹرم بن جائے گی جس کے ساتھ تھری ہے جبکہ پہلے جو ایکس والی ٹرم تھی وہ مطلب اس کے کوفیشنٹ وان تھا اس لئے یہ ریسی پروکل نہیں ہے ٹرانسینڈینٹل جو ایکویشن ہوتی ہے اس میں سائن کاس ٹین لاغ وغیرہ یا ای کی جو ویلیو آ جاتی ہے وہ کہلاتی ہے تو ایڈنٹیٹی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مہرپا جو ایکویشن ہے وہ قوارڈٹ ایکویشن ہے یہ میں نے آپ کو حل کر کے دکھا دی ہے نیکسٹ مہرپا جو ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے وہ ہے جی دا روٹس اوہ دا ایکویشن ایکس سکیر مائنس فائف ایکس پلس سکس اس ایکویل ٹو زیرو کے روٹس روٹس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو حل کریں اب اس کو ہم حل کریں گے فیکٹریزیشن سے تو اگر آپ کو فیکٹریزیشن مشکل لگتی ہے تو بچو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا میری فیکٹریزیشن کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے بڑے اچھی انداز سے آپ کو سمجھایا ہویا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے فیکٹر بنا دی ہیں اس میں سے کامل لیا ہے ایکس مائنس 3 آ گیا مائنس 2 انٹو ایکس مائنس 3 آ گیا ہمارے پاس اس کے فیکٹر بان چکے ہیں ایکس مائنس 3 اور ایکس مائنس 2 اکل ٹو زیرو تو یہاں سے ایکس اکل ٹو آ گیا اور ایکس اکل ٹو 2 آگے گرائے ان دونوں کو زیرو کے ایک اور رکھتے ہیں تو x is equal to 3 اور x is equal to ہمارا آنسر آ جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس option کونسی درست ہے c والی جس میں دونوں پاسٹیو آ رہے ہیں جی بچو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس if one root of the equation x square minus 3 x plus a is equal to 0 is 2 ایک root اس نے دیا ہوا تو a کی value find کریں اس طرح کے situation کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ x کی value put کر دی نہیں ہوتی ہے یہاں پر 1 sorry 2 put کریں گے 2 کا square 4 ہو جائے گا minus ادھر x کے لیے 2 put کریں گے تو یہ 3 to 6 ہو جائے گا a ویسے ہی رہے گا is equal to 0 تو 4 minus 6 کا جائے گا minus 2 minus 2 ادھر جائے گا تو یہ ہو جائے گا plus 2 تو a is equal to 2 ہمارا آنسر آ جائے گا جو کہ ہمیں option a میں مل رہا ہے تو بچو نیکسٹ جو ہے مارے پاس if one solution of the equation x is equal to one same question ہے یہ آپ خود حل کیجئے گا کہ آپ نے x کی جگہ پر one put کر کے تو یہاں سے a کی value نکال نہیں ہے تو یہ آپ اس کو خود لکھ کے تو حل کر کے اس کا آنسر مائچ کرنے جائے گا بلکل same یہ mcqs ہے اب ہم چلتے ہیں next important mcqs کی طرف جس میں مارے پاس ایک equation دی ہوئی ہے اور اس کا وہ نام پوچھ رہا ہے کہ یہ کونسی type equation کی اگر آپ اچو اب دیکھیں تو اس کی power میں variable ہے تو جس بھی equation کی power میں variable ہو تو وہ exponential equation کہلاتی ہے تو بچھو اس میں مارے پاس جو option c ہے وہ correct ہے next مارے پاس جو important ہے mcqs وہ ہے جی our reciprocal equation remains unchanged یہ ابھی جو پیچھے میں نے بات کی ہے کہ اگر reciprocal equation کونسی ہے وہ unchanged رہتی ہے جب ہم x کی جگہ پر correct کیا پھٹ کریں تو x کی جگہ پر one over x اگر x scale ہے تو one over x scale تو لہٰذا x کو replace کرنا ہے آپ نے by one over x تو option a is correct next ہے جی گجرہ والا بورڈ میں یہ آیا ہوا ہے question the number of roots of quality equation اب بچھو roots کا basically مطلب ہوتا ہے کہ اس کے answer کتنے نکلتے ہیں اب وہ quality equation کے answer پوچھ رہا ہے کہ کتنے نکلیں گے تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس equation ہوگی اس کی highest power آپ دیکھ لیں تو بچھو جو quality equation کی highest power ہے وہ two ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو roots یعنی answer نکلیں گے وہ بھی two نکلیں گے اچھا جی next idea sum of all three cube roots of unity sum of all three cube roots of unity یہ ہیں one plus mega plus mega square تو بچھو یہ is equal to zero ہوتا ہے تو بچھو اگر آپ اس کا prove چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے is equal to zero ہے تو اس میں میری الادہ detail کے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں یہ sum والے بھی اور اگلا جو مارا important mc product والا یہ دونوں آپ کو detail کے ساتھ ملیں گے تو یہ اپشن ہماری آگئی a zero اسی طرح جو product of three cube roots of unity product میں جو ہمارے پاس formula بنتا ہے وہ اس طرح کچھ بنتا ہے یہ تو وہ ہوتا ہے one تو اس کو اگر ملٹی بلک کریں تو یہ mega cube is equal to one آجاتا ہے لہذا option b is correct next چلتے ہیں جی mcqs کے طرف complex cube roots of minus one اچھا بچو یہاں پر آپ نے جو بات سمجھ نہیں ہے نا کہ جو one کے جو ہوتے ہیں نا وہ cube roots وہ ایک ہوتا ہے one ایک ہوتا omega اور ایک ہوتا omega square تو complex کا اس نے پوچھا تو complex ہوتا omega square اور omega لیکن اس mcqs کے اندر اس نے ہمیں one کا نہیں پوچھا بلکہ minus one کا پوچھا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر one کا omega square ہے تو minus one کا جو complex روڈ نکلے گا و minus omega اور minus omega square نکلے گا تو یہاں ہے اچھا جی mcqs number next 44 if omega is complex cube root of unity omega 15 کی value find کرنی ہے بہت آسان ہے omega 15 کا مطلب ہے اس کو 3 کے table میں لے کے آئیں تا کہ ہم omega cube کی جگہ پر one لگا سکیں تو 15 کی جگہ پر میں لکھ دیا ہے 3 کی power 5 جو 15 ہی ہوتا ہے اس کو اس طرح convert کیا ہے تا کہ omega cube کی جگہ پر اس کی value لگا دیں جو کہ 1 کی کوئی بھی power ہو جتنی مرضی power ہو تو 1 ہی رہتی ہے تو اس کا جو ہمارے پاس answer ہوگا وہ a ہوگا similarly یہ دو question تھوڑے سمجھنے value فائنڈ کرنی ہے اگر omega اس کا دوسرا root ہے تو اس میں بچوں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے omega cube وہ کیا آتا is equal to 1 اب اس کے آپ دو حصے کر لیں یعنی omega square یعنی cube کی جگہ پر میں omega and omega scale لگا دی ہے اب ہم چاہیے کس کی value چاہیے omega square کو ادھر رہنے دیتے ہیں اور یہ جو omega ہے وہ جا کے divide ہو جائے گا تو بچوں divide والوں کو حل کرنے کے لئے ہم اس کو اوپر بیجیں گے تو یہ جو power جس کی کوئی power نہ 1 جب اوپر جائے گا تو یہ minus 1 ہو جائے گا تو omega square is equal to omega minus 1 تو اس میں ہمارے پاس option A وہ ہمیں مل رہی ہے similarly اسی طرح کہ ایک اور question اور board میں آکھ ہے if omega is cube root of unity then omega omega دے کہ وہ omega ہی پوچھ رہا ہے یہ بڑا technical سا question ہے ہم لکھیں omega is equal to omega یہ تو بات simple ہے لیکن اب ہم ادھر خود سے value لگائیں گے omega square اور omega square اب یہ بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ balance ہی ہے یہ same value میں multiply divide کیا یہ balance ہے یہ one ہے اب کیا اس لئے ہے تاکہ ہم دوسری value بنا سکیں امega omega square آئیں گے تو یا جائے گا omega minus two تو بچو یہاں پر omega جو ہے وہ is equal to آ چکا ہے omega minus two کے تو لہذا اس میں جو ہمارے پاس ہے option c is correct تو بچو یہ تھے آج کے important mc انشاءاللہ اس کے remaining ہم second part میں حل کریں گے امید آپ کو سمجھ ہوگی اللہ ہم صاحب کو حامی ناصر و بہت شکریہ